سپیس دینا ہے پھر سپیس دینے کے بعد سی این ای سی آپ کا جو نیشنل ایڈنٹری کارڈ نمبر ہے وہ لکھنا ہے اور اس کے بعد فور تری سکس پہ بھیج دینا ہے لیکن شو ہے ممکن ہی سب کچھ ہے آج ایک ایسی کہانی جو بالکل آپ کی کمیونٹی کی طرح ہے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ لوگ جو گھر اون نہیں کر سکیں گے وہ باقاعدہ گھر اون کریں گے نہ صرف گھر اون کریں گے بلکہ بہت خوبصورت وسینٹی بنائیں گے آج اس شخص کی حمد کی داستان ہے اس کی خوا خوابوں کی داستان ہے گیارہ سال پہلے موٹر سائیکل حادثے میں نچلا دھڑ ڈیڈ ہو چکا ہے حادثے سے پہلے ہیر ڈرسر کا کام کرتے تھے اب بے روزگار ہیں اگر بڑی ویل چیئر مل جائے تو دوبارہ سے ہیر ڈرسنگ کا کام شروع کر سکتے ہیں میں نے آپ ہی کیا ایک ایکسپریشن سیکھا ہے اور مجھے وہ بہت پسند ہے اور میری زبان پہ ہمیشہ آتا ہے جب کوئی اپنا ذرا سا پیچھے رہنے لگتا ہے تو ہم پاکستانی کیا کرتے ہیں اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں موسیقی 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 میں ان کا نام لوں گا آپ کی تعلیہ ہونی چاہئے ہیں محمد کاشف سلام علیکم کیسے ہیں کاشف سلام علیکم ٹھیک ٹھیک زور سے بولنا بڑھے گا آپ کو جی جی صحیح ہے آن جی آل آل آچھا مجھے یہ بتائیے یہ گیارہ سال پہلے ہوا تھا جی تو اب یہ آپ کا نیچلہ دھڑ کام نہیں کرتا جی جیلی سال ڈیڈ ہو گیا ڈیڈ ہو گیا تو کوئی اور کام نہیں کیا اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا یہی کام آتا اور یہی کریں گے شوکت علی صاحب کو سنتے ہیں جی جی کیسے لگتے ہیں شوکت علی صاحب بہت اچھے لگتے ہیں بہت اچھے موسن شوکت جو ہیں وہ ان کے سابزاد ہیں یہ کیسے لگتے ہیں آپ کو بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اچھا آپ شادی شدہ ہیں نہیں شادی شدہ شادی نہیں ہوئی ابھی اوکے اس سے پہلے کبھی پیار محبت کیا تھا دیکھو میں سیڈ ویڈ نہیں بناوں گا جی جی کیا تھا جی کیا تھا کیا تھا کیا ہوا جواب ہو گیا کیا ہو گیا جواب ہو گیا تھا مطلب انہوں نے منہ کر دیا منہ حادثے کے بعد کیا جی جی غلط ہے بہت غلط ہے بہت غلط ہے اچھا میں ایک بہت سپیشل ریکویسٹ کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کون کون شو دیکھ رہا ہے دکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں very handsome نا اور بہت ہمت سے کام بھی کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی وہاں پر ہے جو دیکھ رہا ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے ابھی تو کسی سے محبت ہے ابھی بھی ہے میں ایسی ریکویسٹ کرنے جا رہا تھا اچھا خیر کوئی بات نہیں اب وہاں سے کوئی پروبلم نہیں ہے شادی ہو رہی ہے کب ہوگی بابی آگے دیکھیں دو تین سال ٹھائے دو تین سال اچھا چھوٹی ہیں کیا بہت نہیں بھا ابھی کوئی لعات ایسے حالات ایسے نہیں حالات میں کیا اچھے مجھے سمجھ میں نہیں آتا شادی کے لئے حالات کی کیا ضرورت ہوتی بھائی کچھ مالی لعات کمزور ہیں ابھی ہم جس نبی کی امت ہے رمضان کا خوبصورت مہینہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سب سے پسندیدہ خوراک جو تھی وہ کھجور تھی تم کھجور اور آبے زمزم پہ شادی کر لو میں قسم کھا کے کہتا ہوں شادی وہ بھی کامیاب ہے جو جہیز کے ساتھ ہوتی ہے شادی وہ بھی کامیاب ہے جو جہیز کے بغیر ہے اور میں تمہاری شادی میں آؤں گا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تو جن سے آپ کو محبت ہے وہ کیا کرتی ہیں وہ پڑ رہی ہے بھی بھی یہ کر رہی ہے بھی یہ کر رہی ہے کہاں ملاقات ہوئی تھی مغلبورے کے علاقہ ہوتا مغلبورے کے علاقے میں مغلبورے کے علاقے میں تو وہاں کیا کر رہے تھے آپ وہ اسے ریایش نزدیک ہے ریایش ان کی نزدیک ہے تو وہ آپ کے گھر کے قریب سے گزری تھی تپی گلی محبت تھا اور تم پھر دیکھنے لگے انتے پھر پھر ابھی گالبات چل رہی ہے گالبات کیسے گالبات کیسے سلائی بھائی یہ انہوں نے پوچھا کیا میں نے اس کو دیسبلٹی بتائی ہے ایسے بھائی گالبات ہوتی چاہتی پھر اس کے بعد ایس ایم ایس موبائل فون پیکجز محبت پیکجز محبت کی لیکن وہ جو بھی ہے نا میں تم سے ان کا نام بھی نہیں پوچھوں گا لیکن اگر ان کے گھر والے چاہیں تو I will act as your brother and as her brother ان کے بھی بھائی کے حسیت سے تمہارے بھی بھائی کے حسیت سے میں تمہاری شادی کروا سکتا ہوں میں تمہاری شادی کروا سکتا ہوں اور گانا کیا ہوگا موسیقی مشورہ دیا ہے آپ کو ایک ٹیلی فون کالر سمیر کی let's take that اسلام علیکم اسلام علیکم ساہر بھائی کی میں آپ گوڑ گوڑ سمیر آپ کیسے ہیں میں بلکل خیلی سے میں اسلام آباب سے بول رہا ہوں اور آپ سے ایک ریکویش ہے میری مجھ سے جی سمیر اور اس کا صرف آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور ریکٹیفائی کر سکتے ہیں میں ریکٹیفائی کر سکتا ہوں بلکل آپ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں ابھی شوکر بری صاحب کا بھی وہ گانا سراؤں کے بیٹے کے ساتھ وہ ڈھوڑا تو آپ کی میری جو جس کو کہہ رہے ہیں میری مانگ جو ہے وہ سانیا ہے آپ کی مانگ آپ سانیا اوکے یور فیانسے ہاں جی بالکل اور وہ آپ کا شو بہت 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 دیکھتی ہے اور میں اس کو بہت بلکل مد دیکھا کرو کیونکہ میں جانتا نہیں تھا کہ آپ شو میں کیا ہے آج میں نے شو دیکھا ہے تو یہ قسم اس کو میں نے دی تھی اور اس نے مجھے قسم وابس دی کہ جس دن میں شو دیکھوں گا وہ اس دن مجھے ہاں کرے گی شادی کے لیے آہ اور آہ سکر ٹوٹی ہے برزان کا مبالک مہینہ ہے میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں آپ کو ستھ رہے ہوتے ہے اور میں اس نے مجھے جی تو کوئی ستھ رہا ہے بہت رہا ہے لیکن، پھر ریکویس کہ آپ کو ستھ رہا ہے کہ میں نے ریکویس کرتا ہوں اور میں نے ستھا فرکی کر دی آہ مجھے اور سمیر میں وہ اس نے آپ کو ستھ رہا ہوں صنیہ 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 اوکے صنیہ آپ نے لوگوں کو سمیرسا میرگوں کو اور میں آپ نے شرط رکھی تھی سمیر نے اس کو پورا کر دیا ہے لیکن میں تم دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے شو کا حصہ بنو we have a segment call wedding must ہے تو جب بھی تم لوگ کے شادی ہو تم لوگ یہاں پہ آؤ ہم لوگ تم سے بیٹھ کے بات کریں گے but thank you سانیا and thank you سمیر and I hope کہ سانیا اب آپ ہاں کرنے سمیر کے لیے thank you بہت بہت شکریہ اچھا ایک آپ کو اور پروبلم ہے شوکر صاحب ان کا ایک پروبلم ہے کہ آپ کو بڑی ویلچئر چاہیے جی بڑی ویلچئر کتنی بڑی ویلچئر چاہیے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا normal ویلچئر کتنے کیا تھی اور بڑی ویلچئر دس بارہ ہزار کیا چاہیے right تم دکان کھولنے کے تیارے کرو ویلچئر ہم دیں گے تم کو ڈاکٹر دولا کے شادی ہو رہی ہے جلدی سے ڈائل کرو مطلب اسمس کرو ساہر ایچ لکھئے سپیس دیجئے اپنا نام لکھو نام کے بعد اپنے شہر کا نام لکھو پھر سپیس تو اور پھر ایڈنٹی کارڈ تو ہے نا نادرہ کا ہے نا نادرہ نادرہ ہاں نادرہ نہیں نادرہ کی بات نہیں کر رہا نادرہ کا آئیڈی کارڈ نادرہ کی بات کر رہا ہوں نادرہ کا آئیڈی کارڈ ہے تو تمہارے پاس نادرہ کا آئیڈی کارڈ کیوں ہے تمہارا اپنا ہونا چاہیے نا مزاک کر رہا ہوں آپ سے بہت مزاک لیڈی زیمن میں نے ایک کام تو ان کا کر دیا ہے مجھے نہیں پتا یہ اگر آپ کو گھر چاہیے اور آپ کو بھی گھر چاہیے تو پھر آپ اسمس کریں کس طرح سے پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ساہر ایچ لکھئے سپیس دیجے اپنا نام لکھئے پھر سپیس دیجے شہر کا نام لکھئے پھر سپیس دیجے اور سین ایسی نمبر جو ہے وہ لکھ کے فور تری سکس پہ آپ سینڈ کر دیجے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے آپ نے یہاں پر ابھی ایک اور دیمنسٹریشن کرنی ہے بال کاٹنے پکا ہمارے پاس ایک بندہ ہے جس کے بال کٹوا ہوں گا آج میں موسن کے بال کٹوا ہوں گا یہ بڑی تریجیڈی ہے کہ ساہر بھائی سے ہمیشہ میں مادرے چاہتا ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا کر سکتے نا تو آئے بال کاٹ سکتے ہیں ہاں بلکل اس پروگرام کے بعد تین چار پروگرام کے بعد نہیں تین چار پروگرام کے بعد نہیں اب ہی کٹیں گے لائیو یہیں پہ کٹنے چاہیے شوکت صاحب آپ کی اجازت ہے مجھے بچا آپ کو بچا مجھے اجازت ہے آپ بعد میں کیا کسی نے تمہیں کوئی روکا وایا ہے منت مانی گی ہے اچھا ایک منٹ ابھی میں گھر پہنچاتا ہوں کون سی منت ہے کسی نے کہا ہے جورج بوش آیا تھا کہنے کے لئے نہیں کس نے کہا ہے تو پہلے وہ آت ہو جائے زندگی میں میں ایک پنجابی سمجھ آتی کسی کو سب کو نہیں نہیں یہ ساہر بھائی کے لئے یہ سارے فرانس کے لوگ ان کو نہیں آتھ کن جا رہا ہے میں نے پچھلی بار ان کے شوو میں ایک گانا گایا تھا بڑا اچھا لگا ان کو اس کا ایک مائیا پنجابی کا میں ساہر بھائی کی نظر کرتا ہوں کہ منڈیاں وچھ رو مائیا منڈیاں وچھ رو مائیا تیک سونا تو لگنے دو جا پھر بھی تو مائیا بڑا اچھا لگا پر پائن آج بلتے کٹیں گے آج تو آڈیا جامت تو ہو بھی گی تو اسی میرے پنجابی بھی جگال کار دے ہو کوئی نہیں کار لو ساڈیا اچھی نہیں آگی پھر بھی کونفیڈنس بڑا ہے تانو کی نہیں کہے تانو نہیں آتے بھر ٹھیک ہے پھر ہو جائے ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو موسن کے بال یہاں کٹیں گے آج کٹیں گے موسیقی